اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سامعین و ناظرین اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے بوسو کنار کرتا ہے یعنی وہ شخص روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے چمڑتا ہے بوسو کنار کرتا ہے اور ایک ساتھ سوتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی روزہ خراب ہو جائے گا اس بارے میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے روزہ کے حالت میں بہت سکنار کرتے تھے اس لئے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اور ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم آئید ہو گیا ہے یعنی روزہ کے حالت میں میں نے اس کام کو انجام دے دیا ہے جب انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے روزہ کے حالت میں اپنے بیوی کو بوسا لے لیا تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو اسلام نے بہت ہی نرال انداز میں جواب دیا فرما اے عمر کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کے حالت میں موہ میں پانی لیتا ہے اور پھر اس کو باہر پھک دیتا ہے کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ظاہر سے بات ہے ہم سب لوگ بھی یہی کہیں گے کہ روزہ کے حالت میں اگر کوئی شخص موہ میں پانی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی حالت میں اپنے بیوی کو بوسو کنار کرتا ہے اور وہ چمرتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے ساتھ میں تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا ہاں البتہ ایک صورت ہے اگر وہ بوسو کنار کرتا ہے چمرتا ہے تو اس سے اس کا انزال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ چلا جاتا ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کے حالت میں اپنے بیوی سے بوسو کنار کرتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ آگے تک پہنچ جاتا ہے یعنی آگے ہمبستری کی بھی نوبت آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو رمضان کے حالت میں احتراز کرنی چاہئے اپنے بیوی کو بوسو کنار نہیں کرنا چاہئے ایسی صورت میں علماء کرام نے منع کیا ہے کہ اس سے احتراز ضروری ہے رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو بوسو کنار کرتا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے اس لیے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر مرحالہ بات آگے تک پہنچ جائے تو اس کو احتراز کرنی چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے موفق موسیقی 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 موسیقی